کہہ رہی ہیں کہ آپ پڑھو تھوڑا سا تو سارے مل کے پڑھئے سلاللہ علیہ کا یا رسول و سلم علیہ کا یا حبیب اللہ تو جب امہ حلیمہ حضور کو اپنے گھر لے کے آئی تو کیا کہتے ہیں آیا ہائیک لالے آیا ہائیک لالے سادیا دے گھر چلوکے کھڑ تے چلیئے آیا ہائیک لالے سادیا دے گھر چلوکے کھڑ تے چلیئے ایسا با کمال سادیا دے گر چلوے دھڑتے چلیے سنے آئے اوہ دے اکے جگ جھک جاندہ اے سنے آئے اوہ دے اکے جگ جھک جاندہ اے جس وے لے رک دا زمانہ رک جاندہ اے جس وے لے رک دا زمانہ رک جاندہ اے ایسی سونی چال سادیا دے گر چلوے دھڑتے چلیے آئے آئے کلال سادیا دے گر چلوے دھڑتے چلیے سنے آئے ہس دا تے دن چڑ جاندہ اے سنے آئے ہس دا تے دن چڑ جاندہ اے جس وے لے رک دا زمانہ رک جاندہ اے ایسا بے مصال سادیا دے گر چلوے دھڑتے چلیے آئے آئے کلال سادیا دے گر چلوے دھڑتے چلیے حاکی مو دا جگتے کوئی بھی توڑ نہیں حاکی مو دا جگتے کوئی بھی جوڑ نہیں ایسا سوڑ آئے او دا کوئی جوڑ نہیں ایسا بے مصال سادیا دے گر چلوے دھڑتے چلیے ایسا بے مصال تو میری ماں بہنوں میری بہت ہی مقدس مائے بہنیں بیٹھیں اور میری محترم باجی جان بھی بیٹھیں اور میرے استاد پروفیسر سیدہ افطر قلصوم صاحبہ کو اللہ زندگی عطا فرمائے اللہ ان کو صحت عطا فرمائے یہ ان کا فیض مجھے ملا ہے تو اللہ تعالی اور سارے آخر میں میرے ساتھ مل کے آون کیا کریں جو جو کرتے ہیں اللہ ان کو عباد رکھے اور مل کے اگر کرو گے تو اس سے بھی بڑھ کے حضور کی محفیل کو سجایا جائے جس طرح مصطفیٰ کو اللہ رب العزت نے بنایا ہے تو اسی اور میری باجیوں کا یہ پیغام لے کے جائیں کہ مصطفیٰ سے اپنے دلوں کو جوڑ لیں مصطفیٰ سے اپنے دلوں اور دماغ ناتے کو جوڑ لیں اپنے دلوں میں مصطفیٰ کی اپنے گلے میں مصطفیٰ کی مالا کو آپ رکھ لیں تو پھر دیکھنا یہ ساری عزتیں مصطفیٰ کے صدقیں ملتی ہیں